دیکھیں ہمارا پیزا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیچن ویڈزارہ میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے فش پیزا کی ریسپی یہ ریسپی بہت زبردست ہے آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور آئی ہوپ یہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی فش پیزا کی اور فش پیزا بنانے کے لئے ہمیں جین جین چیزوں کی ضرورت ہے ون کب میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے آل پرپس فلور ون ٹیبل سپون میں نے ایسٹ لیا ہے اس کو میں نے تھوڑے سے گرم پانی میں بھگو کے رکھ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں اوائل لیا ہے ون ٹیبل سپون میں شگر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں سار لیا ہے اور پانی لیا ہے جدنے ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا پانی تو چلیں دو ریڈی کرتے ہیں ڈو میں ڈالیں گے سب سے پہلے ایسٹ اچھے سے نکال کے ایسٹ اس میں ڈال دیں ایسٹ سالٹ شوگر آئل تھوڑا سا آئل ہم بچا لیں گے وہ اینڈ بھی ہم لگائیں گے ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ضرورت کے مطابق ہمیں جتنا پانی چاہیے ہوگا ہمیں ایڈ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا مزید پانی ایڈ کروں گے ایک ایک گو ہم کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا بہترہ بہت خلال بہت مشکل جائے ہے بس یہ دیکھیں ھلو ہماری آلہموس ریڈ ہے پیزا کی ڈوہ ہماری ریڈی اچھکی ہے پیزا کی ڈوہ ریڈی ہو گئی ہماری اس کے اوپر ابھی میں آئل لگا دوں گی تھوڑا سا جو ہم نے بچایا تھا یہ آئل لگا کے ہم اس کے اوپر اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں ٹو آورز کے لیے اور ٹو آورز تک یہ بہت اچھے سے پھول جائے گی اور تب تک ہم جو پیزا پہ ٹاپنگز کرنی ہے ہم ان کو ریڈی کر لیتے ہیں اس کو بھی میں ڈھام کے رکھ دیتی ہوں یہاں پہ ہماری پیزا ڈوہ جو ہے وہ بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اپنی کونٹیٹی سے یہ ڈبل ہو چکی ہے اور اب ہمیں چاہیے پیزا سوس موزریلا چیز ٹیونہ فش ٹیونہ فش کو میں نے کین میں سے ریموف کر لیا ہے آئل اس کا میں نے سائیڈ پہ کر دیا اور فش میں نکال لیا ہے یہ اس طرح سے کینز میں آتی ہے اس کو آئل ریموف کر کے اسی طرح ہم نے اس کو یوز کر لینا ہوتا ہے ریڈ شملا مرچ کٹی ہوئی ہے انین کٹا ہوا ہے سلائسز میں کٹا ہوا ٹومیٹو ہے اور میرے پاس گرین شملا مرچ ہے بلیک آلیرز ہیں اور یہاں پہ میرے پاس اوریگانو ہے اور ساتھ ہی میں نے ٹری جو ہے اون میں سے نکال کے رکھ لیا ہے ابھی میں اس کو آئل کے ساتھ گریز کر لوں گی اور یہ جو ہماری ڈو ہے اس کو میں اس کی میں روٹی بنا کے اس کے اوپر ڈالتی ہوں ابھی اور آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہ جو ہے گولڈ روٹی بیل کے یہاں پہ ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے پیزا سوس پیزا سوس اچھے سے لگ گئی ہمارے پیزا پہ اور اون کو میں نے وان ایٹی ڈگری پہ میں نے ٹین منٹس کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اون پری ہیٹ ہو رہا ہے اور ابھی میں لگاؤں گے تھوڑی سی چیز موزلیلا چیز لیے میں نے اگر آپ لوگ کو زیادہ چیز اچھی لگتی ہے آپ زیادہ استعمال کریں کم لگتی ہے کم استعمال کر لیں اس ٹوٹلی اپ ٹو یو اب یہ میں نے ٹیونہ فیش لی ہے یہ میں ڈالوں گی اوپر اچھے سے سپریڈ اچھے سے کرنا ہے ایکولی سارے پیزا پہ ٹیونہ فیش ہم نے ڈال دی ہے اور باقی یہ جو ہم نے ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ ہم اچھے سے ایڈ کر دیں اوپر ساری یہ شملا میرچ ریڈ والی اور یہ گرین والی شملا میرچ ٹومیٹوز یہ پیاز ہے اب ہم اوپر لگائیں گے چیز اچھے سے ہم نے چیز اوپر ڈال دیا ہے اور ابھی ہم نے جو ہمارے پاس کٹ کی ہوئے بلیک اولیف سے وہ اوپر ڈال دیں گے اور میرا اوان جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا 180 ڈگری پہ ہم نے ٹین منٹس کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے اوان کو اور بس اب میں یہ پیزا اس میں رکھ کے دس منٹ کے لیے بیک کروں گے اور ہمارے زبردستہ فیش پیزا ریڈی ہے پیزا میں نے اوان میں رکھ دیا ہے اور ابھی ٹین منٹس لگیں گے اس کو بیک ہونے میں اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں ہمارا پیزا بند کر تیار ہے دس منٹ لگے ہیں اس کو بیک ہونے میں اور بہت زبردست یہ نیچے سے بھی تیار ہو گیا اور اوپر سے بھی تیار ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کر لیا ہے پیزا پیزا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے اور ابھی میں نیچے رکھیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی بہت زبردست تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھا کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ زیادہ میرے چینل کیچن ویڈزارہ کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ